امر بھائیو آیت نمبر تیس سے آن ورڈ یہود و نصارہ کی جو عقائد کی خرابی ہے نا انہیں اڈریس کیا جا رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ آیات آ رہی ہیں یہ ساری وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں آج کے یہودی تو اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں اس زمانے میں عزیر اللہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی نشت ثانیہ کروائی تھی کہاں غلامی کا دور اور کہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبوز کیا جو اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ دی اللہ کی طرح متوجہ ہوئے جہاد اور قتال کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم مسلمان ہی سمجھتے اس مجھے سے وہ کہتے تھے یہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ عقیدے ان کے اندر آگئے وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ناؤذ باللہ ذالک قولہم بی افواہیم یہ ان کے موں کی بے سروپا باتیں ہیں یضاہئون قول اللہذین کفروا من قبل یہ نکل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بدپرس گزر چکے ہیں ادھر سے انہوں نے عقیدے مستار لیے ہیں قاتلہم اللہ اللہ انہیں تباہ برباد کرے انہا یعفقون یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں یعنی انبیاء کے ماننے والے ہیں اور شر کر رہے ہیں دیکھیں جہاں اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت اس طریقے سے ڈومینٹ نہیں کروائی وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کسی کو دھوکہ لگ گیا جو کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں ازیر کے ماننے والے ہیں جیزیز کرائیسٹ کے جو ایک خدای جکتہ کی طرف بلانے والے تھے موحد تھے توحید کے علم بردار تھے نام ان کا لیں اور شرک پھلائیں اللہ نے فرمایا یہ شرک پیغمبروں سے نہیں انہوں نے سیکھا انہوں نے ان کافروں سے سیکھا ہے اور ان کی نکلے اتارے ہیں وہ کافر کون تھے رومنس بود پرست ان میں ہوتا تھا یہ بڑا بود ہے یہ اس کی اولاد ہے چھوٹا بود اس طرح یونان کے بود ہوتے تھے چھوٹے بود جو ہیں وہ چھوٹے جی سے گوڑ لکھتے تھے بڑے خدا کو وہ مانتے تھے کیپیٹل جی کے ساتھ تو یہ وہ ساری نکلے چل رہی تھی اس کو آپ نے پریکٹیکلی اگر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے تو اصحاب القاف کے اوپر جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا اس میں انہوں نے یہ پورا کنسپٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے اندر یہ خرابی آئی اصحاب القاف جو ہیں وہ تبہ تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر تین سو سال تک سلا دیا عزیر الاسلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے نام تو نہیں آیا لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی کتابوں سے تورا سے ہمیں یہی بتا چلتا ہے کہ حضرت عزیر الاسلام ہی تھے جو سو سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا دوبارہ سے ظاہر ہے نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فتح دلوائی تو کتنی بڑی پرسنیلٹی ہو تو اس کے بارے میں ایسا کونسپٹ آ جاتا ہے واقعی پھر پرسنیلٹی اس قابل ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو ٹھرائے جائے لوجیکلی یعنی ظاہر ہے جی ہر بندے کو تو نہیں اللہ کے ساتھ ٹھرائے جا سکتا یہ اللہ کی رشتہ داری جو اس طرح کا کام کر دے کہ غلامی کی زندگی سے نجات دلائی اور ایسا ابن مریم جو مردوں کو زندہ کر دے اللہ کے حکم سے تو حضرت ایسا ہی کو اللہ کا بیٹا بنانا تھا نا ہر بندے کو تو نہیں ہے ہر بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے کہ اسے کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ داری کرے بڑے بندے کی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو اس لوجیک کے تحت دیکھا جائے تو لوجیک تو ان کی کسی حد تک درست تھی ہاں عقیدے میں تو شرک ہے کفر ہے پرسنیلٹیز کے ذریعے ہوتا ہے اس امت میں بھی دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کی شانوے جتنی آیات اور احادیث تھی تو حضرت علی واقعی اس قابل تھے کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ کرنی تھی انہوں نے توحید کے کیس میں یا رسالت کے کیس میں تو حضرت علی کی پرسنیلٹی کوئی بیج میں لا گئے کیا جا سکتا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسا کے ساتھ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اب اتنی زیادہ شانے جس بندے کی ہونا وہ پھر اسی کو کسی درجے میں لا گئے فٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اور پھر گمرائی پھیلتی ہے شخصیات بڑی ہوتی ہیں لہذا ان شخصیات سے کوئی بغز نہیں رکھنا ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عزیر یا جیزیس کرائیسٹ عیسی بن مریم کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کر آئے کہ یار ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا تو یار بنانے والوں کا خصور ہے نا حضرت عیسیٰ کی شان سن کر ہم چڑھتے کیوں ہیں کبھی کوئی مسلمان چڑھے ہیں حالانکہ کرسٹینز کی وجہ سے مسلمانوں نے صلیبی جنگوں کا ساری تکلیف اٹھائی پھر بعد میں بھی سو کارڈ کرسٹینز مجارٹی تو ایتھیس جنہوں نے کارٹون بناے لیکن کبھی کسی مسلمان نے رسول اللہ کا بدلہ اتارنے کے لیے جیزیس کرائیسٹ کا کارٹون نہیں بنایا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے بغز رکھیں ہم جس طرح رسول اللہ پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں بلکل بین ہی اسی طریقے سے اسی لیول پہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر ماننے اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں لا نفرق بین احدیم من رسولی ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں تو لہٰذا جب حضرت عیسیٰ کی کوئی شان بیان کرے تو ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے اور ہم چڑھتے بھی نہیں لیکن مولا علی کی جہاں بات ہوتی ہے فوراں جی ہو جی شیعہ تو گمرہ جی یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کیا عیسیٰ ابن مریم کی شان سن کے ہم نے کبھی کرسچنز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی ہے یا یہ کہا کہ مہارے سلام نے حضرت عیسیٰ کی وزیرت نہ بیان کرو اور دیکھیں نہیں جی کرسچنز جیدے ہیں اللہ اللہ بیٹا کہنے دے نو 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 نہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ان کی یہ یہ شانے ہیں لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو سرکار پھر مولا علی کو بھی آپ آن کریں کہ ان کی یہ یہ شانے ہیں لیکن وہ رسول اللہ کے خادم ہیں اسی لئے محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے آل علی نہیں کہا جاتا یہ آپ کو میں فرق بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہاں بیہ کے جا رہے ہو نبیوں کے ماننے والے اَنَّا يُعْفَقُون کہاں بیہ کے جا رہے ہو